بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین مولانا قاری محمد السرد خوابوں کی تبیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو کا عنوان اس حوالے سے کہ خواب کے اندر چاند دیکھنا چاند کو پکڑنا چاند کے ڈوڑ ٹکڑے ہونا چاند کو روشن دیکھنا چاند کو تاریخ دیکھنا چودویں کا چاند دیکھنا بارویں کا چاند دیکھنا یا اس سے متعلق بہت سی تبیریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ ضرور دیکھئے گا اور اگر ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بڈن کو دباہ کی آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنا کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ اچھا خواب ہے کوئی برا خواب نہیں ہے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چاند کو پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آ کر گر گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کو بیٹا عطا فرمائے گا اس لیے اللہ کے حضور اس کو شکردہ کرتے رہنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چاند کو پکڑا ہے اور اس کو اپنی ملکیت میں دیکھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا اور اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ چاند کے ساتھ لڑائی اور جھگرا کرتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا وزیر کے ساتھ جھگڑا کرے گا اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی منصب عطا فرمائے گا اس لیے اللہ کے حضور اس کو شکردہ کرتے رہنا چاہیے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آسمان کے چاند کو پکڑا ہے اور ایسا چاند جو جس میں روشنی نہیں ہے لیکن وہ تاریخ بھی نہیں ہے تو یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کو غموں سے نجات عطا فرمائے گا اس لیے اللہ کے حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا شاہیے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ چاند کے دو ٹکرے ہو گئے ہیں تو یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ یا وزیر دنیا سے جانے والا ہے اس لیے اللہ کے حضور اس کو دعائیں کرتے رہنا شاہیے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھے کہ اس نے چاند ہاتھ میں یا گود میں پکڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو عزتیں عطا فرمائے گا اور اگر یہی چاند کا پکڑنا یا گود میں پکڑنا ہاتھ میں پکڑنا عورت دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت اسی صفت والے بندے کے ساتھ اللہ تعالی اس کو رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا یعنی اس کو اچھا شوہر عطا فرمائے گا اس لیے اللہ کے حضور اس کو شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وزیر کا حال جو ہے وہ برا ہوگا اور وہ معذول ہوگا اس لیے اللہ کی حضور اس کو استقفار پڑتے رہنا چاہئے اگر انسان خواب کے اندر چودویں کے چاند کو تاریک دیکھتا ہے یعنی اس میں نور نہیں ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچنے والی ہے اور غم پہنچنے والا ہے اگر انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ پہلی کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مشکل کام اس پر آنے والا ہے اور لوگوں کو اس سے غم اور تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس لیے اللہ کے حضور اس کو استقفار پڑتے رہنا چاہئے اور دعائیں کرتے رہنا چاہئے اور اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اپنی دعاوں میں عاد رکھے گا اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈس اپ نمبر سکرین پر نظر آ جائے گا وہاں سے آگے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں زندگی نہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ